اسلام علیہ ویڈیوان میں حد شام بھلی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کے اول آگ کے صاحب کی حضور میں حاضر ہوں آج کا اول آگ شروع کرنے سے پہلے میں پیشی کی معذرت اس بات کی کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیچھے اس وقت جو ہے نا وہ آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا یہ جناب یہاں کی جو لوکل ہاؤسنگ سوسائٹی اب کہہ لیں اس کو ہم یہاں پہ اچوے کہتے ہیں یہ لوکل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کی طرف سے یہ گھاس کاٹنے کے لیے یہاں پہ نا ان کو مقرر کیا جاتا ہے جب گھاسیں سوسائٹی وگرہ کرنی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آتا تھا ان کی مشینوں کا شور ہے ورحال ویلاغ شروع کرتا ہوں آج کا میرا جو ویلاغ ہے نا وہ مخصر ہوگا تھوڑا اس کے بعد اس کی ہو سکتا ہے ایک سریز جو ہے نا وہ ہم شروع کر لیں آج کے ویلاغ میں میں امریکہ میں جو نیا بندہ آتا ہے اس کے لیے کیا کیریئر اپرچونٹیز ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں امریکہ میں جو نیا بندہ آتا ہے اس کے لیے جناب یہاں پہ بیت ہاشا کیریئر اپرچونٹیز ہیں بیت ہاشا جو نا وہ آگے سے نوکری کے یا اس کے کیریئر کے یا کاروبار کے مواقع موجود ہیں اب یہاں پہ میں کاروبار سے مطلق جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کروں کیونکہ کاروبار تو ہر قسم کے یہاں پہ موجود ہے اگر کوئی گاڑیوں کا کام کرنا چاہتا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے شورم کھولنا چاہتا ہے اگر کوئی حجام کی دکان کھولنا چاہتا ہے اگر کوئی ریسٹورنٹ کھولنا چاہتا ہے اگر کوئی پارلر کھولنا چاہتا ہے اگر کوئی اس طرح اور گیس ٹیشن پیٹرول پمک وغیرہ لینا چاہتا ہے وہ ہر قسم کی یہاں پہ جو نا وہ سہولت موجود ہے تو یہ تو ان کے پاس کتنا پیسہ ہے اس پر ڈبینڈ کرتا ہے یا ان کے پاس اور کیا جو اپروچ ہے اس کو ہینڈل کرنے کی وہ کیسے اس کو چلا سکتے ہیں بہرحال کیریئر اپرچونٹیز جو میرا فوکس ہے وہ میں بیان کروں گا یہاں پہ کہ مختلف قسم کی جو پرفیشنل ہیں کیریئر اپرچونٹیز جہاں پرفیشنل سے ریلیٹر جو ہوتی ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں یہاں پہ یہاں پہ جناب جو نیو کمر یا نیو امیگرنٹ یہاں پہ آتا ہے دوسرے ملکوں سے جیسے کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیشی ایسے ہی دیگر امالک سے ان کے لیے یہاں پہ کافی اپرچونٹیز ہیں کیونکہ امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹیز بھی بولا جاتا ہے اگر کوئی کاروبر نہیں کرنا چاہتا اور کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے تو مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا ان مالک میں جہاں پہ اس نے ڈاکٹر وغیرہ بنا ہو گیا وہ اور یہاں پہ آکے امریکہ میں آکے وہ یہاں پہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے میڈیکل کرنا چاہتا تو اس کے لیے بھی یہاں پہ کورس ہے یہاں کا ان کا ٹھیک ہے وہ کورس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ اپر ٹریکٹس کر سکتا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے میں کسی وقت آلیدہ بلاگ جو ہے وہ کروں اس کے بعد وکیل اگر کوئی پاکستان میں یا انڈیا میں یا ان مالک میں کوئی وکیل ہے تو اس کے لیے کیا پراسس ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ جناب آکے کوئی سٹڈی کرنی پڑتی ہے کچھ اس کے بعد یہاں کا بارکہ اگزام دینا پڑتا ہے اس اس بارے میں بھی میں ایک تفصیلی ویلاغ بنانے کی کوشش کروں گا کسی وقت کہ یہاں پہ آکے وقالت کیسے شروع کی جا سکتی جو کہ دوسرے ملکوں میں آر ریڈی وکیل ہو اور یہاں پہ آکے وہ وقالت کو کیسے جاری رکھ سکتا ہے اس کے بعد آئی ٹی کے شعبہ ہے ٹھیک ہے اس کا بہت زیادہ بہت بڑا کیریر ہے یہاں پہ بہت زیادہ فیلڈز ہیں آئی ٹی کی کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کسی کا شعوق ہے کوئی پہلے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کسی کی کوالیفکیشن ہے یا ایون کہ کسی کی کوالیفکیشن نہیں بھی ہے پھر بھی یہاں پہ بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ اور یہاں پہ کورسیز ہیں مختلف قسم کے موجود اس بارے میں بھی میں کسی وقت جو ہے نا وہ الہیدہ بلاگ تفصیلی بنانے کی کوشش کروں گا کہ کون سے کورسیز ہیں اور اس کی کافی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ ٹھیک اس کے بعد جناب اس طرح اور مختلف قسم کے شعبے آ جاتے ہیں جیسے کہ ڈینٹس سے ریلیٹڈ شعب ہے جیسے کہ فیشن ڈیزائنگ ہے جیسے کہ اگر یہاں تک کہ جیسے اگر کسی نے کوئی نوکری کرنی ہے کوئی بھی ایسی جو کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے پلمبگ والا کام بھی اگر کسی نے کرنا ہے یا جیسے کسی نے حجام کی نوکری بھی کرنی ہے کسی کے پاس تو اس کے لیے بھی یہاں پہ جو نا وہ سرٹیفکیٹ کرنا پڑتا ہے اس طرح مو تھا کے جو نا وہ کام سیکھ کے نہیں کر سکتے اس طرح جو اپلائنسیز کا کام ہے وہ کافی لوگ یہاں پہ کرتے ہیں وہ نوکری کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہ کام ہونا رہے وہ سیکھنا پڑتا ہے اور سرٹیفکیٹ ہوگی رہا اس کا لینا پڑتا ہے تو اس طرح یہاں پہ جناب مختلف قسم کی جو نا وہ شعبیں یہ تو چند جو کیریئر ریلیٹڈ ہیں جن کی میں نے بات کی ہے اس طرح اکاؤنٹنگ کا شعبہ ہے فینانس کا شعبہ ہے اس طرح اور انشورنس سے ریلیٹڈ ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہیں ٹھیک ہے مختلف قسم کی شعبیں ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شعبے میں آپ کے انٹرسٹ ہے جو نیا آنے والا بندہ وہ کس شعبے میں جو نا وہ کام کرنا چاہتا ہے اور اس کا دلچسپی کہاں پہ ہے اس حساب سے یہاں پہ جو نا وہ ہر قسم کی انفرمیشن مجود ہے اور ہر قسم کا جو نا وہ آگے بڑھنے کے مواقع جو نا وہ مجود ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر وہ ایک شعبے میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ آکے جناب اگر وہ دوسرے ملک سے آیا اس کا شعب کا یہاں کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آکے تو وہ اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے نہیں جناب ایسے نہیں ہو سکتا یہاں پہ چانس بھی مجود ہے یہاں پہ آگے بڑھنے کا مواقع بھی ہیں ہر قسم کے بس بات یہی ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو اگر تو میند کرنا چاہتا ہے تو رستے بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے پروفیشنل قسم کی جو آن لین بھی یہاں پہ انفرمیشن مجود ہے تو بس یہی میں نے آج کے بلاگ میں بات کرنی تھی اس مخصر بلاگ میں کہ یہاں پہ آکے جو کیریئر مختلف قسم کے ہیں وہ کون سے ہیں یہ میں نے چند کیریئر جو بات کی آگے سے اس ہر کیریئر کے اندر مختلف قسم کی جو نا ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں جیسے آئی ٹی ڈاکٹر وکیل اور فیننس اکاؤنٹنگ یہ چند کیریئر ہے باقی بیتھاشا کیریئرز ہیں لیکن یہ جو نا یہ اسٹم ٹاپ پہ ہیں اور انجینئر انجینئر جو ہے وہ بھی یہ آئی ٹی میں بھی انجینئر کاؤنٹر ہو جاتا ہے انجینئر کے مختلف فیلڈز ہیں جیسے ٹھیک تو ان کے اوپر اب میں مزید گاہے بگاہے کسی وقت جو نا وہ علیدہ بلاگ بنانے کے کوشش کروں گا کہ ان ان کو یہاں پہ آکے جو دوسرے ملک سے آتا ہے وہ کیسے ایڈاپٹ کر سکتا اور کیسے ان سے ریلیٹڈ اپنا پروفیشن یا کیریئر اس کو آگے پر سو کر سکتا اس کو آگے جاری رکھ سکتا ہے بس آج کے اس مختلف بلاگ میں میں نے یہی بات کرنی تھی کہ مختلف قسم کی جو کیریئر ہیں وہ اکاؤنس امریکہ میں مجود ہیں جو کہ ہائی کیریئر سمجھے جاتے ہیں یہاں پہ جن کی کافی اچھی سیلری وغیرہ بھی ہے اور جن کو جو نا وہ آہ اڈاپٹ کرنے کے یا چننے کے جو نا مواقع بھی مجود ہیں اگر آپ کو بلاگ پسند آئے تو لائک و سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگرے بلاگ میں پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ